کہ پاولوس کہتا ہے اگر اس کے کارن اگر تم ستائے جاتے ہو تو سورگ میں تمہارا بہت بڑا انام ہے ہالیلویہ یہ بہت ہات اور بولڈ اور بہت ہی پورفل ٹاپک ہے جو آج کے جوان بچے بلکل بھی سننا نہیں مانگتے لیکن ہم تو خدا کے عشق میں ہمیشہ رسک لیتے ہیں اتپتی کا کتھا نوہ آدھیا ہے اس کا بیس سے اٹھا بیس تک تیجی سے ہم پڑیں گے نو کسانی کرنے لگا تھوڑا تیجی سے اس نے داک کی باری لگائی اور وہ داک مدو پی کر متوالا ہوا اور اپنے تمبو کے بیتر ننگا ہو گیا اپنے تمبو کے بیتر وہ وسترہین ہو گیا تب کنان کے پتا یعنی اس کے بڑے بیٹے نے ہام نے اپنے پتا کو ننگا دیکھا اپنے پتا کو بینا وستر کے دیکھا اور باہر آ کر اپنے دونوں بھائیوں کو بتلا دیا اس نے دیکھا کہ اس کا پتا شراب پی کر وسترہین ہو گیا اس کے بدن سے کپڑے چلے گئے اس نے صرف دیکھا اور کچھ کیا نہیں اور باقی اپنے دو بھائیوں کو آکر بولا تو شیم اور اپید دونوں نے کپڑا لے کر اپنے کندوں پر رکھا اور پیچھے کی اور اُلٹا چل کر اپنے پیتا کے ننگے تن کو ڈھاپ دیا اور وہ اپنا موک پیچھے کیے ہوئے تھے اس لیے انہوں نے اپنے پیتا کو ننگا نہ دیکھا تب نو کا نشہ اتر گیا تب اس نے جان لیا کہ اس کے چھوٹے پتر نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے اس لیے اس نے کہا کنان شاپیت ہو اور وہ اپنے بھائی بندوں کے داسوں کا داس ہو پھر اس نے کہا شیم کا پرمیشور یہوہ دھنے ہے اور کنان شیم کا داس ہو پرمیشور یہ پیت کے ونس کو پھیلائے بس اب اس وچھن کو کم سے کم پانچ بار آپ گھر میں جا کر پڑے آپ کو بار بار آپ کو یاد بھی ہوگا سمجھ میں بھی آئے گا اور کلیر ہوگا اور آپ کو لانگ ٹائم تک آپ کو یاد رکھنے میں اور سمجھنے میں یہ باتیں آپ کو مدد کرے گی ہم بڑے ہوتے ہیں لیکن وچھن کبھی بڑا نہیں ہوتا کل کا کھانا آج باسی ہو جاتا ہے لیکن جو ہزاروں ہزاروں ورس پہلے جو کتاب لکھی گئی ہے جو وچھن لکھا گیا ہے وہ فریش تازہ منہ کی طرح آج بھی اتنائی فریش ہوتا ہے جیسے آج کا کھانا ہم کھاتے ہیں اس لئے وچھن کو کبھی بھی نیگلیٹ نہ کریں میں آپ لوگوں سے بہت پیار کرتا ہوں اور آپ سے تھوڑا زیادہ میں یہ دونوں ہمارے جو خدا کے خادم ہیں ان کو میں اور زیادہ پیار کرتا ہوں اور یہ میری طرح سے یہ نیس سال کا آپ لوگوں کے لئے ایک بہترین توفہ ہے خاص کر کے جوان بچوں کے لئے اور نیولی میریڈ کپل کے لئے ایک بھائی نے تین بھائی تھے نو کے تین بیٹے تھے ان تین بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے اپنے پتا کو وسترہین دیکھا اس کے بدن پہ کپڑے نہیں تھے اور اس نے صرف دیکھا کچھ کیا نہیں اپنے پتا کے لئے اپنے دو بھائیوں کو بولا اور باقی دو بھائی وہ اپنے باپ کی اتنی عزت کرتے تھے لکھا ہے کہ انہوں نے چھدر لی اور اپنے پتا کے بدن کو بینا دیکھے پیچھے کی اور جاتے ہوئے انہوں نے اپنے پتا کے بدن کو ڈھگ دیا اور بائی بل کہتی ہے جس نے دیکھا اور کچھ کیا نہیں اس نے جا کر دو بھائیوں کو بتایا بائی بل کہتی ہے ان کو اس کو شراب ملا اور دو بھائیوں نے اپنے پتا کے بدن کو یعنی عزت کو ڈھکا ان کو آشش ملے شرط یہ ہے کنڈیشن یہ ہے جو اپنے باپ کے عزت کو اتارتا ہے اس کے عزت پر کچھڑ اچھالتا ہے اس کو ایک نہیں بلکہ چار پستو تک وہ شراب اس کے اوپر بنا رہتا ہے جب اس کا پتا اس کو شراب دیتا ہے تو اور باقی دو بھائیوں نے اپنے پتا کی وہ اتنی عزت کرتے تھے کہ انہوں نے پتا کے عزت پر انہوں نے کچھڑ نہیں اچھالا انہوں نے اپنے پتا کے بدن کو ڈھکا اور بعد میں ان دونوں بھائیوں کو آشش ملے ایک چھوٹا سا آپ کو ہلکا سا ایک نظارہ پیش کرتے ہیں ایک منٹ کے لئے شبھم اور سونو بھائی آئے سورج چلو بیٹا آپ آج آپ بڑے سمارٹ لگ رہے جلدی جب دیکھا دو بھائیوں کو کہ ان کا پتا جو ہے بینا وستر کے وہ سویا ہوا ہے وہ بینا دیکھے اپنے پتا کے بدن کو دیکھے بینا دیکھے انداز سے انہوں نے اپنے پتا کے بدن کو ڈھک دیا اب میرے پتا جی کسان تھے میرے جیجا جی کسان تھے اور کسان پورا دن بھر کام کرتا ہے رات کو اس کو نیند نہیں آتی اس لئے وہ لوگ نیند آنے کے لئے وہ لوگ داک مدو کا یعنی شراب کا سہارا لیتے ہیں تاکہ ان کو تھوڑا سا سکون کی نیند آ جائے کیونکہ بہت باڑی پین ہوتی ہے باپ چاہے شرابی ہو باپ چاہے لنگڑا ہو لولا ہو یا جو بھی اپنگ ہو یا جیسا بھی ہو باپ باپ ہوتا ہے اور یہ خدا کا کمانڈ ہے کہ اپنے باپ کی اپنے ماتا اپنے پتا کی ہم بچوں کو آدھر کرنا آنر کرنا بہت ضروری ہے یہ ریکویسٹ نہیں ہے یہ کمانڈ ہے خدا کا پریز اللہ ہاللویہ جنہوں نے جس نے اپنے باپ کی توہین کی یعنی اس کو آپوچنیٹی تھی جس نے اپنے پتا کے بدن کو دیکھا اگر وہ اسی وقت اپنے پتا کے بدن پر کپڑا ڈھگ دیتا ہے انہ عزت پر تو وہ آشی جو اپنے دو بھائیوں کو ملنی تھی وہ اس کو ملنے والی تھی but he lost his opportunity he lost his opportunity that's why he also lost his greatest blessings کیونکہ کیونکہ opportunity بار بار نہیں ملتی بار بار نہیں آتی hallelujah ملتی ہے بڑے بھائی کو ڈبل ملتا ہے باقیوں کو ایک ایک حصہ ملتا ہے جس کو ڈبل پوشن بلیسنگ ملنا تھا اس نے ایک opportunity کے دوارہ اس نے ڈبل پوشن بلیسنگ کو کھو دیا hello praise the lord ہم یہاں نہیں دیکھیں گے کہ نو دھرمی تھا نو پویتر آدمی تھا تو اس نے یہ گلتی کیونکہ شراب پی وہ اس زمانے میں چلتا تھا اس نے کیا کیا ہم وہ نہیں دیکھیں گے اس کے بچوں نے کیا کیا ہم کو وہ دیکھنا ہے اور وہی کانون آج تک لگ بگ پانچ ہزار سال ہو گئے وہی کانون وہی نیم ہمارے مسیح جیون پہ لاغو ہوتا ہے praise the lord if اسیو کا کتاب جلدی سے چھے ادیا ہے اس کا دو کو ہم پڑھیں گے لو کر اپنی ماتا اور پتا کا آدر کر یہ پہلی اگیا ہے جس کے ساتھ پرتیگیا بھی ہے اپنے ماتا اور پتا کا آدر کر یہ پہلی آگیا ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ تیرا بھلا ہو اور تُو دھرتی پر بہت دن جیویت رہے ہوتی ہے ہوتی دھرتی پر ماتا اور پتا کا آدر کر یہ پہلی آگیا ہے جس کے ساتھ پرتیگیا یعنی promise بھی ہے واچھا بھی ہے ہلو کیا آپ مجھے سن رہے ہیں کتے لوگ سن رہے ہیں بولیے ہالیلویہ ہالیلویہ آپ بہت ہی دھنیا لوگ ہیں بلیسٹ لوگ ہیں کیونکہ یہ تاریخ کچھ لوگوں نے مانگا میں نے ان کو نہیں دیا اور یہاں پہ بین مانگے آپ کو یہ تاریخ مل گئی یہ بلیسنگ مل گئی ہندوستان کے بہت بڑے سنگر ہے نام نہیں لوں گا وہ لگ بہت گیارہ سال سے مجھے بلا رہا ہے میں اتنا ویست ہوں میں سوچتا ہوں کہ ان کو ملنے جاؤں لیکن مجھے ٹائم نہیں مل پاتا گیارہ سال ہو گئے میں ان کے گھر پہ نہیں جا پا رہا ہوں لیکن یہ خدا کا انگرہ ہے آپ کے اوپر ہم پر کی ہم بینا پلان کی ہم مل جاتے ہیں پریز لورڈ یہ پہلی آگیا ہے اور اس کے ساتھ پرتیگیابی ہے پریز لورڈ ہالللویہ چلو اس کے پہلے کی میں بھول جاؤں ایک بہت امپورٹڈ بات میں بولنا چاہتا ہوں ساتھ سور کا پہلا سا سا بجائیے اور ہندی میں بولنا سا کے سا سارے گا بولتے جائیے اور بجاتے جائیے سا سارے گا سارے گا ما پہ دا سارے گا ما اور پہ اس کو ہم پہ بول سکتے کیوں خدا نے ساتھ سور میں چوتا سارے سارے گا پہ چوتا اور پانچوا جو سور ہے ما اور پہ یہ کیوں اس کو ساتھ میں رکھا ہاللیلویہ پریز اللہ کیوں یہ سور ساتھ سور میں چوتا تیسرا اور چوتا سور دونوں ساتھ رکھا پرمیشور میں سارے پانچوا چوتا اور پانچوا کیوں ساتھ رکھا اور بیچ میں رکھا سینٹر میں کیونکہ ماں سے ماتا آتا ہے اور پاس سے پتا آتا ہے اور آپ کتنے بھی پڑے لکھے ہو کتنے بھی ٹیلنٹڈ ہو آپ کتنے بھی بلیسٹ ہو آپ کتنے بھی طاقتور خوبصورت ہو آپ دنیا کے جتنے بھی بچے ہیں آپ اپنے ماں اور پا کے بینا اپنے ماتا اور پتا کے بینا آپ کے زندگی کے سور ادھورے ہے اس لئے خدا نے ساتھ سور میں بھی یہ ماتا پتا کا سور رکھا ہے مجھے لگا آپ لوگ تعلیم بجائیں گے لکھا ہے اپنے ماتا اور پتا کا آدھر کر کیوں دس آگیا میں بھی پانچویں آگیا خدا نے کیا بولا ہے پڑی اس کو نرگ من تو اپنے پتا اور ماتا کا آدھر کرنا جس سے جو دیش تیرا پر میں شریع ہوا تجھ دیتا ہے اس میں تو بہت دن تک رہنے پائی سترہ کو بڑی آسانی سے جوان بچے اپنے ماں باپ کو آنک دکھاتے ہے گسے سے جو آنک دکھاتے ہے ان کے لئے کتنا اچھا بچے نے دیکھ جس آنک سے کوئی اپنے پتا پر آنادر کوئی دریشتی کرے اور اپمان کے ساتھ اپنی ماتا کی آجیا نہ مانے اس آنک کو ترائی کے کوئے خود خود کر نکالیں گے اور اکاپ کے بچے کھا ڈالیں گے میں نے لکھی یہ بائبل تو کچھ بچے لوگ مجھے گھسے سے یہ میں نے لکھی ہے یہ میرے پرمیشور نے لکھا ہے پویتر واپس اپنے ماتا اور پتا کی آدھر کرنا یہ پہلی آگیا ہے جس کے ساتھ پرتیگیابی ہے اور تیس میں لکھا ہے جس کے وجہ سے تُو ایسا کرنے سے تیرا بھلا ہو اور لمبی عمر تک دھرتی پر لمبی عمر تک تُو جینے پائے یہ پرمیشور کا نیم ہے ادھار اس نے ڈائریکٹ دیا ہے فری میں دیا ہے لیکن آشش اگر پرابت کرنا ہے اپنے جیون میں تو وہ ڈائریکٹ نہیں ہے اس کا وایا وایا لنک باپ شرابی ہو باپ ادھرمی ہو باپ پاپی ہو باپ چاہے لنگڑا ہو باپ چاہے کتنا بھی بیکار کیوں نہ ہو ہمارے مومبائی کے باشا میں بٹ پرانا نیم ایک ایسا نیم تھا باپ چاہے دھرمی ہو یا ادھرمی ہو ایک بار اس نے بچوں پہ بول دیا وہ زندگی بھر کے لئے اس کے ساتھ چھب جاتا ہے اور بلکی چار پیڑی تک جب دھوکے سے یاکوب نے ایساو کی آشش کو چھورا لیا اور جب عیسہ کے پاس ایساو آتا ہے تو بولتا ہے پتا کیا میرے لئے کوئی آشش تُو نے رکھ چھوڑی ہے وہ بولتا ہے بیٹا ایک بار جو بول دیا بول دیا کیونکہ بندو کی گولی اور مو کی پولی ایک بار جو نکل گئی وہ واپس نہیں آتی ہے بھلے دھوکے سے یاکوب نے ایساو کی آشش کو چھورا لیا عیساق سے اپنے پتا سے وہ آشش زندگی بھر تک بنی رہی جب کی بیٹا دھوکے باز ہے باپ ایماندار ہے اور بڑا بیٹا بھی ایماندار ہے لیکن ایک بار جو اس نے بول دیا وہ سو بول دیا کسی نے سچ کا کی بوڑے ماں باپ کا خاص کر کے بوڑے ماں باپ کی کبھی ہائے نہیں لینا ہو سکتا ہے وہ دھرمی ہو سووچھن کے انوصار تھوڑا ہم تیس سال چالیس سال پہلے جائیں گے کیوں پہلے کے زمانے کے لوگ میری بوہ ایک سو پانس سال تک زندہ رہی میرے ماں جی نائنٹی سیون تک زندہ رہ میری ماں لگ بگ ایٹی ایٹ نبی سال تک زندہ رہی کئی ایسے لوگ ہیں ہمارے خاندان میں جو سو کروس کیے ہیں پہلے کے زمانے کے لوگ سو سو سال نبی نبی سال تک ان کے دات ان کی ہڈیاں بھی کبھی کمزور نہیں ہوئی اور آج کے زمانے میں اتنا ہائیلی کالیفائیڈ ہو کر اتنا کھان پان دھیان ڈائیٹنگ ساری چیزیں دھیان رکھتے ہوئے بھی پچاس سال میں بڑے ہو جاتے ہیں کیوں اور کئی لوگ پچاس بھی کروس نہیں کرتے وہ مر جاتے ہیں میں نے research کیا میں نے اس پر study کی کیوں پہلے کے لوگ اتنے سال تک اب recently ہمارے پاسٹر ہے ان کے ماتا پتہ نے 65 wedding anniversary celebrate ہماری عمر نہیں ہے اتنی کیوں آج شادی ہوتے ہی کئیوں کے بارے ہم وشوانسیوں کی بارے میں بھی کہہ رہے ہے اور unbelievers کے بارے میں شادی ہوتا ہے دو تین سال میں ڈیو سال جاتا ہے جبکہ پڑھائے لکھائے میں کبھی نہیں خوبصورتی میں کمی نہیں ٹیلنڈ میں کمی نہیں کسی چیز میں کمی نہیں اس وچھن کے مطابق پہلے کے لوگ اپنے ماتا پتا کا عونر کرتے تھے ان کی آگیاو کو مانتے تھے اس لئے وہ لمبی عمر تک جیتے تھے سلامت اور سوست رہتے تھے کوئی بیماریاں ان کو نہیں ہوتی تھی 88 کے age میں بھی میری ماں کچھا سپاری جو ہے نا اگرام آرام سے چھبا لیتی تھی 32 میں سے ایک بھی ان کا ہلا نہیں تھا ہڈی اگرام مست میں چھبا کر کھاتی تھی ہم ان کو دیکھتے تھے کیوں کیونکہ اس وچھن کے مطابق وہ ان کے ماتا پتا کا بلیس ان کے اوپر تھا میں کنٹری میں گیا پلیس برا نے مانا ہمارے ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں ویسے بھی پتا چلا کی ایک بھائی نے تین تین شادی کی وشواصی ہو کر اور اس کی بیوی کی بھی دو شادی ہو چکی تھی اور ایک بار ان کے بچوں میں کچھ جھگڑا ہوا تو بولتے ڈارلنگ سنو وہ بلتے کیا ارے ڈارلنگ سنو کیا تیرے بچے اور میرے بچے مل کر ہمارے بچے کو مار رہے ہیں کروڑو کا گھر لاکھوں کی بیم ڈبلو کی کار لیکن گھر میں کوئی سکون نہیں میرے ممی کے پتا نے مرنے سے پہلے میرے نانا جی کو ایک شبد دیا تا لڑکی ہوگی تو ایسے اس کو دیں گے ان کی دوستی میں اور میری ماں گوری گوری ایک دم فارنر کی طرح دکھتی تھی 88 میں بہت سندر دکھتی تھی اور شادی کے دین پہلی ملاک جب دونوں کا مل آتا تب پتا چلا میرے پتا جی اوجیالے میں بھی نہیں دکھتے اندرے میں تو بہت دور کی بار اور بہت چھوٹی عمر میں میری ماں جو ہے وہ ویدو ہو گئی جب میں چھے مہینے کھا تھا اور میں دیکھا میرے پتا جی دوسروں کے لئے نایق تھے لیکن ہمارے لئے کھل نایق تھے میں ان کو دوسر نہیں کہوں گا لیکن دھرمی ویکتی نہیں تھے وہ شراب میں کرزے میں جوے میں میری ماں کو انہوں نے بہت بری حالات میں چھوڑ بہت بیرے میں سے پھٹتے تھے شراب پی اور میری ماں کہتی تھی میری ماں کے علاوہ انہوں نے چھے اور ان کی اللیگل پتنیاں تھی لوگوں کے پاس ایک ہوتی ہے میرے لیکن خدا کا دھنیا واد ہو اس کے باوجود میری ماں اتنا honor کرتی تھی میرے پتا کو میں 43 لگ 42 سال میں اپنی ماں کے ساتھ رہا اور اپنے پڑوس میں ایک میرے پتا کے نام کا شخص تھا میرا بھائی جو تمہارے پتا کے نام والا شخص ہے ان 42 years میں میری ماں نے میرے پتا کا نام کبھی اپنے زبان پر نہیں لیا وہ کہتی تھی تمہارے پتا جی تمہارے پتا اور انہوں نے کبھی اپنے پتا سے شکایت نہیں کیا کہ اتنے ادھرمی انسان سے شرابی اور جوہ کھیلنے والے انسان سے تم نے میری شادی کھرا ہے اس لئے کسی نے کہا ہے پران جائے پر انہوں نے اپنے ماتا پتا کا وچھن کو لیتے اور اسی وچھن پر اپنی پوری زندگی بچھا دیتے تھے اور اس پر جیتے تھے اس لئے ان کے اوپر اتنی بلیسنگ تھی در دس بارہ بارہ بچے میری ماؤسی کو سولہ بچے میری اور ایک ماؤسی کو جب میرے کزن بھائی کا ڈیت ہوا ماما کا لڑکا کا تو لوگ حساب کر رہے تھے تینوں بہینوں کا بچے مل کر پچاس ہو چکے تھے اور میں گاور سے سن رہا تھا میں صرف سٹیج پہ ہی جیادہ بولتا ہوں کبھی ایسے لوگ مل تو تھوڑی باتیں ہوتی اس کے علاوہ میں کہیں جیسے میں آپ لوگوں سے ہسی مزا کرتا ہوں بہار نہیں کرتا کیونکہ سب کے ساتھ الگ الگ رشتہ ہوتا ہے جب میں گاور سے سن رہا تھا اتنے بچوں کیونکہ ایک تو بڑی بڑی ہیل ہوتی ہے اور ہیل ہل کے ہل کے ساتھ سانگ ہوتی 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 بچے بہت دور کی بات سولہ بچے بہت دور کی بات ایک میں ہی کھانی ختم بیان نہیں why 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 because you are not honoring your spiritual fathers heavenly fathers word and his command آپ اپنے heavenly father کے command کو آپ follow نہیں کرتے میری ماسی جی آج بھی 80 سال کے عمر میں سوست ہے چودہ سے سولہ بچوں کو جنم دے کر ان کے ناتی پوتی سب ملا کر پچاس ہو چکے ہے why even though they don't know the word of God میں وہ آتے 101 روپیہ سبھے سبھے سیہاسن پہ بیٹھنے کا لپڑا ہر طرف کا لپڑا لیکن پہلے کے ایک کمرا ہوتا تھا ایک ٹوائلٹ باتروم ہوتا تھا لیکن ایک گھر میں بیس بیس لوگ سوتے تھے چین سے کھاتے تھے چین سے حجم بھی ہوتا تھا دکھار بھی مارتے سب کچھ اور کوئی بیمار بھی نہیں کوئی انفیکشن بھی نہیں ہوتا تھا مجھے یاد آج سے پہنتیس چھتیس سال پہلے جب میں پانچ چھ سال کھا تھا میرے جیجا میرے محبت ہوتے تھی پوچھو مط رات کو میں کندے پہ سوتا سبھے میری پیر گردن پہ ہوتے تھی دس بائے دس بائی ہم نے اس کو ٹین بی اچ کے بنا لیا میری جیجا کی بھی یہی کہانی میری ممی پپا کی جیسا وہ بھی کالا کلوٹا are so blessed I would say thoroughly blessed یعنی abundantly بہت یہ تھوڑا زیادہ ہائی فائی ہو گیا کچھ لوگ میری thoroughly کیا کیوں وہ اتنے blessed تھے کیونکہ وہ اپنے خدا کا کلام کو انجانے میں فالو کرتے تھے کیوں آج ڈیووس ہوتا ہے کیوں آج لوگ چالیس میں بوڑے ہوتے ہے کیونکہ وہ لوگ اپنے ماں باپ کو بھی ہلکے فلکے میں لیتے ہیں اور اپنے خدا کو بھی ہلکے فلکے میں لیتے ہیں اب جو میں بات بتانے جا رہا ہوں بہت ہی پاور فل ہے دنیا کے 95% preacher اس یشو کا پرچھار کرتے ہے جو سورے بولیے ہاللیلویہ ہاللیلویہ واہ 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 کیا بات اپنے آپ کی لگ زور دار تالے بجائے ابھی تک آپ سورے تھے آپ لوگ کی ہمت کیسے ہوئی آنکھ کھول کر آپ سوتے میرے سامنے نئے سال کا یہ دوسرا روی بار ہے اور آنکھ کھول کے سو رہے ہے میرے کو گرم لگ رہی ہے اکثر preacher اس یشو کے بارے میں پرچھار کرتے ہے جو تیس ساڑھے تین سال چھیلوں کے ساتھ رہا اس یشو کا پرچھار کرتے جو کروس پر مرا اس یشو کا باردلوں پر آپ کو اور مجھے لینے کے لئے لیکن میں کہیں نہیں سنا وہ یشو ساڑھے تین سال کی سیوہ کرنے سے پہلے تیس سال کہاں پر تھا اس نے کیا کیا اور کیسے جیا کیسے رہا کیسے اپنے آپ کو ارڈجیز کیا اور معمولی ایک بیلڈنگ میں رہنے والا انسان کو دس دن کے لئے جھوپڑے میں جا رہنے کے لئے بولو نہیں رہے گا وہ بلکھل چاہے کوئی بھی وہ بلیور ہو یا انبلیور میں نے تو ہلٹا دیکھا بلیور انبلیور سے زیادہ بلیور وں میں بہت نقرا ہوتا ہے میں آپ کی بات بلکل نہیں کر رہا ممبئی کی بات کر رہا ہوں میں نے آپ کا ٹاٹا نمک کھایا ہے میں کیسے برائے کر سکتا ہوں میری اتنی ضررت نہیں ہے ان کی طرح کہ میں مو پر بولو آنا تو آؤ انہ تو نکل جاؤ میر کو تو واپس آنا ہے میں نہیں بول سکتا ہوں یہ بات اللہ میں نے بولا بھئی تم کرو میرا کام مجھے کرنے دو میں ورشی پر ہوں کڑوا کھلا تھوڑا سا کریلا پھر گاجر کا حلوہ بھی دو تا کی جلوہ بنا رہے تا کی جلوہ کے چکر میں بلوہ نہ ہو ہے نا کریلا کھلا کی تیس سال وہ یشو نے کیا 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 نا 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 تا کی سال کیا کیا جب وہ راجاؤ کا راج پربو کا پربو منتریوں کا منتری ہیرو کا ہیرو ایشور کا ایشور بائبل کہتی ہے وہ یشو تیس سال کیا کیا بائبل میں یہ لکھا نہیں ہے اس لئے لوگ بھی پرچار نہیں کرتے تین سال کی سیوہ کرنے سے پہلے راجاؤں کا راجہ پربو کا پربو وہ سورد اس کی کروڑوں اس کے چرنوں میں گر کر آراد نہ کرتے ہے وہ یشو تیس سال اپنے ماتا پتا کے آدھین میں رہ کر ان کے چرنوں میں رہ کر اس نے سیوہ کیا کیونکہ بائبل کہتی ہے وہ سو پرتیشت منوش تھا وہ سو پرتیشت وہ پرمیش ور بھی تھا دوسرے شبدوں میں وہ مریم کا باپ ہے وہ یسوف کا باپ ہے لیکن اس کے باوجود باپ ہو کر پربو ہو کر خدا ہو کر راجہ ہو کر عشور ہو کا عشور ہو کر وہ سنسارک اپنے ماتا پتا کا آنر کیا اور اتنا بلکہ اس نے سیوہ کیا کیوں کیوں میں بار بار یہاں آتا ہوں لنڈن سے بلانے والے مجھے ہوتل میں رکھ رہتے لیکن وہ چھوڑ کر میں یہاں آیا ہوں you know why because these people یہ خدا کے لوگ اپنے ماتا اور پتا کا بہت آنر کرتے ہیں اس لئے میں کچھ نہیں لیکن کم سے کم میں آپ لوگ کا آنر کرتا ہوں اس لئے کیونکہ آپ اپنے ممی کا اپنے پپا کا اپنے پیرنٹس کا آنر کرتے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں میری ماں کوئی Miss World یا Miss Universe دہی تھی لیکن وہ ہی ہے Miss سے کسی کی Misses بن کر اس نے مجھے World میں لایا اور مجھے World دکھا یا اور وہ میرے لئے Miss World سے بھی کھیں جاڑا بڑھ کرتے ہیں کیوں میں اس پربو کی داسکہ میں بار بار آنر کرتا ہوں کیوں میں خدا کے بندے کھ میں بار بار آنر کرتا ہوں سودھی سٹیج پہ آج کیونکہ میں نے دیکھا میں اتنی country اتنی ہندوستان کا کھونا کھونا میں شادی ہو گئی تھوڑا پیسے آگئے کھئی اور چلے جاتے پرابلم ہوتا ہے کیا ییشو مسیح کو تیس سال پرابلم میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر سورگ میں اگر باتروم ہے ٹوائلٹ ہے تو میں سمجھتا ہوں امریکہ کا جو وائٹ ہوس اس سے بھی کہیں جیدہ خوبصورت ہوگا سورگ اتنا خوبصورت ہے اس کو چھوڑ کر وہ اپنے گریب ماتا پتا کے گھر میں وہ چھرنوں میں اس نے سیوہ کی میں ہمیشہ میں نے کئی لوگوں کو کہا ہے کیوں میں ان کا عونر اور اتنا پیار کرتا میں آرام سے ہوتل میں رہ کر بوس کی طرح رہ سکتا تھا بکوز مجھے ان کا گھر بلے جیادہ لوگ ہے بلے جیادہ وہ ہے پھر بھی میں ان کے گھر میں رہتا ہوں کیونکہ ان کے گھر میں پیتا کی اپستیتی ہے اور 5 سٹار ہوتل سے بڑھ کر ہے بکوز they honor they honor their mother میں چھے مہنے کا تھا اپنے پیتا کو کھو دیا اور کچھ سال پہلے میری ماں چلے گئے جو لوگ اپنے ماں پیتا کا honor نہیں کرتے ویالو نہیں کرتے ان سے پوچھ جن کے آج مہتا پیتا نہیں ہے تین سال پہلے باہو بلی ٹو کی سنگر جو مدوشری ہے وہاں پر مجھے ان کے ساتھ میں award ملا بہت بڑے بڑے بولیوڈ کے وہاں پہ سوپ سٹار وہاں تھے میں خواب میں بھی کبھی نہیں سوچ تھا ایک ٹکیٹ دس سے بارہ ہزار روپیہ کھاتا فائس سٹار ہوتا جب مجھے وہ award ملا میرے آنکھ میں آنس ہوتے کاش میرا پتا ہوتا زندہ ہوتا یہ award لیتے ہوئے مجھے دیکھتا کاش میری ماں زندہ ہوتی یہ award لیتے مجھے دیکھتی جیسے لگڈان کھلا میں ناکپور گیا تھا اپنے مطر کو ملنے کے لئے چار سال کا لڑکا اپنے ڈیادی کو فون لگا رہا ہے ڈیادی رنگ ہوتی ہے لیکن ڈیادی فون نہیں اٹھا رہا دوبارہ اس نے کال کیا دوبارہ باپ نے فون نہیں اٹھا تیسری بار کال کیا پھر باپ نے فون نے اٹھا چوتی بار لگائی رہا تھا ماں نے کہا بیٹا ڈیادی جیسوس کے ساتھ بہت بیزی ہے ہیوہن میں آپ اسے ڈیسٹم نہ کریں ان سے پوچھ باپ کا ویالو کتنا ہے جو آج سنسار میں ان کے پتا ان کے ماتا دنیا میں نہیں کئی لوگ ہیں جو اپنے درد کو اپنے ایموشن کو اپنے ماتا پتا کے ساتھ بتانا چاہتے ہیں لیکن وہ آج دنیا میں نہیں ہے جو ہے اور وہ ویالو نہیں کرتے آپ نے مجھے فیس بک پر لائی میں یو ٹیو میں آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا یا تو میں فل شرٹ میں ہوتا ہوں یا تو سوٹ میں ہوتا ہوں آپ مجھے کبھی بھی ٹی شٹ میں نہیں دیکھیں گے چاہے کتنی بھی تھنڈی ہو چاہے کتنی بھی گرمی ہو چاہے جیسا بھی محل ہو 97 8 سے 26 سال پہلے میرے آتمک پتا نے میرے جو میرا پہلا پاسٹر تھے پاسٹر آرثر ڈیسوزا جو نیو لائف کے تھے آج وہ دنیا میں نہیں ہے انہوں نے کہا تھا بیٹا یہ سٹیج کا آپ آنر کرنا اور میری سلا ہے ریکویسٹ ہے ٹی شٹ پہن کر کبھی سٹیج پہ نہیں جانا کیونکہ یہ ویدی ہے آنر آنر کرنا اس کا چھبیس سال ہو گئے آج وہ دنیا میں نہیں ہیں باد بہت چھوٹی سی ہے چاہے آپ پہنو یا نہ پہنو باد بہت چھوٹی تھی لیکن بولنے والا بہت بڑا تھا راج وہ سورگ میں ہیں وہاں سے دیکھ رہے ہوں گے میں نے ان کے بات کا آنر کیا میں کبھی بھی ان کے بات کے خلاف نہیں گیا بھلے تاکو اور میرے ارتلی فادر کو دیکھا ہے وہ چاہے وہ پیار کرے یا آنر کرے یا ڈاٹھے باپ باپ ہوتا ہے اس کا آنر کرنا بہت ضروری ہے اور میں ایک 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 پیڑی کے لیے دیلی کے لوگوں کے لیے ممبائی کے لوگوں کے گواہ ہے میں بھلے ہمیں مس انڈرسٹیننگ ہوئی ہو تھوڑا سا کچھ من مٹھا ہوا ہوگا لیکن میں نے پیتا کو آنک دکھا کر کبھی بات نہیں کی کچھ سال پہلے میں اول اور فنیج میں گیا تھا ستر مجھے بوڑے ماں باپ ملے اور ایک بوڑی ماں روتے روتے میرے پاس آئی سارا سیریس ایک روتے روتے ایک بوڑی ماں میرے پاس آئی میرے سگے بیٹے نے مجھے یہاں چھوڑ کر امریکہ چلا گیا ہے وہ مجھے دیکھنے نہیں آیا پر تُو میرا بیٹا نہیں ہے تُو مجھے دیکھنے کے لئے آیا اس بوڑی ماں کی دعا ہے تو ایک دن بہت بڑا انسان ہوگا ہمارے ہندوستان میں میں ایک بہت بری چیز دیکھی ہے لوگ بھوڑی ماں مرنے مرنے کے باڈ اس کے نام سے کوئی کوئی کوہو کو کھانا کھلاتا ہے روڑ پر بکاریوں کو رستے پر کئی گریب لوگوں کو کھانا دیتے اپنے ماں باپ کے آتما کو شانتی ملے ان کے مرن دیوس پر یا جو بھی شردان جلی کے روپ میں میں کہتا ہوں کیا فائدہ جیتے جی اپنے بوڑے ماں باپ کو مار دیا اور تم اس نام پر کھانا کھلا رہے ہو زندہ دے تو کبھی پوچھا نہیں اور بولتے تے کب مر جائے اور پیچھا چھوڑ جائے بڑے نے ناک میں دم کر رکھا میں نے اس سنا ہے مجھے بہت بھری لگی وہ بات ہمارے پڑوس میں ممبائی میں ماں مر کر ایک دن بھی نہیں ہوا تھا اس کی آتما کی شانتی کے لئے لوگوں کو بلایا اور یہ ہمارے دور کے رشتے داری ہے ایک دن بھی چوویس گھنٹا بھی نہیں ہوا تھا دونوں بھائیوں میں ہاتھ پائی ہو گئی بڑے بھائی نے کہا میں نے زیادہ خرچہ کر دیا چھوٹے بھائی نے کہا نہیں میرا زیادہ خرچہ ہو گیا جب ماں زندہ تھی شاید چار بچے ہو چھے بچے ہو جب بھی اسپطال میں ہوتے تھے اس نے کبھی پرس کو نہیں دیکھا اس نے اپنے اکاؤنٹ اور بیلنس کو کبھی نہیں دیکھا اور ماں کو مر کر ایک دن بھی نہیں یہ ہمارے ریلیٹیو کی بات کر رہا دکار ہے ایسے بچوں پر ریلیٹیو